نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں مومن مہربان آج ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ ذہن وہ حافظہ کو قوی کرنے کے حوالے سے ہے انشاءاللہ دماغ آپ کا بہت تیز ہو جائے گا بچے اگر آپ کے ذہین نہیں ہیں یا بچے آپ کے پڑھائی میں کمزور ہیں تو انشاءاللہ آپ دیکھے گا کہ وہ پڑھائی میں اللہ تعالی ان کو بہت آگے بڑھا دیں گے پڑھائی میں ان کا دھیان لگنا شروع ہو جائے گا جیسے کہ آج کل کے حالات بھی ہیں کہ بچوں کا پڑھائی میں دل بالکل نہیں لگ رہا ہے تو اگر آپ یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے بچوں کا پڑھائی میں خود بخود دھیان لگے گا کیونکہ وظیفہ نہائیت آسان ہے بہت مختصر سا وظیفہ ہے آپ جب کر کے اپنے بچوں پر اس کا دم کریں گے یا خود کا آپ کا حافظہ کمزور ہے یا نسیان کی بیماری ہے یا ذہین نہیں ہے آپ اگر یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو وہ نسیان آپ کا حافظہ کی جو کمزوری ہوگی انشاءاللہ تعالی وہ دور ہو جائے گی وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا مجھے پہلی مطبط سن رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے ہیں اور اگر آپ مزید اپ ڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ جو بیل نوٹفیکیشن کا بٹن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس نوٹفیکیشن کی صورت میں پہنچتی رہے جسے کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ آج کا وظیفہ ذہن اور حافظہ کو قوی کرنے کے لیے ہے اگر آپ میں نسیان کی بیماری ہے یا آپ کا ذہن جو ہے وہ بند ہے یا آپ کے بچوں کا ذہن جو ہے وہ بند ہے تو انشاءاللہ تعالی اس وظیفہ کی برکت سے آپ کا ذہن جو ہے وہ کھول جائے گا اور وظیفہ جو یہ نہایت آسان ہے کرنا آپ نے کیا ہے کہ طلوع آفتاب کے وقت یعنی جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے یعنی فجر کی نماز جب قضا ہو جاتی ہے فجر کی نماز قضا ہونے کے وقت پر جب سورج طلوع ہو رہا ہو تو اس وقت پر آپ نے سات سو چھیاسی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے اور سات سو چھیاسی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پر دم کر کے اگر آپ کو نسیان کی بیماری ہے تو آپ خود پیئیں گے اگر بچوں میں حافظہ ان کا کمزور ہے پڑھائی میں دھیان نہیں لگتا ہے تو آپ ان کو یہ پانی پلا دیں گے انشاءاللہ تعالی ایک ہی دن کے عمل سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بچوں میں آپ کے بچوں کا ذہن جو ہے وہ کھلنا شروع ہو جائے گا کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے سب کو اللہ تعالیٰ نے سب کو جو ہے وہ ایک جیسا ذہن عطا فرمایا ایسا نہیں ہے کہ کسی کا حافظہ جو ہے وہ قوی ہے اور کسی کا حافظہ جو ہے وہ کمزور ہے لیکن ہمارا خود کا اختیار ہے اس میں کہ ہم خود سے جو ہے وہ اپنے بچوں کے دماغوں کو بند کرنے میں یا کھولنے میں ہم خود بہت اہم کردار جو ہے وہ ادا کرتے ہیں تو آپ نے اگر یہ وظیفہ کر لینا ہے جب آپ یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بچوں کا ذہن جو ہے وہ کھلنا شروع ہو جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو جس کو چاہے جیسا فہم چاہیں اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں تو اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہیں کہ آپ کے بچوں کو آپ کے بچوں کے ذہن کو اللہ تعالیٰ کھول دیں کہ آپ میں اگر نسیان کی بیماری آگئی ہے حافظہ کمزور ہونا شروع ہو گیا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے آپ اس کو پڑھیں گے تو اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن کو جو ہے وہ کھول دیں گے کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو قرآن کریم کا سب سے پہلا لفظ ہے جب آپ اس کو پڑھیں گے اور اس چیز سے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ میری حافظہ کو قوی کرنے تو انشاءاللہ آپ دیکھئے گا کہ آپ کا حافظہ جو ہے وہ قوی ہو جائے گا بہت ہی آسان سا عمل ہے بہت ہی مختصر سا عمل ہے ایک دن میں ہی آپ کو اس کا فرق انشاءاللہ تعالیٰ محسوس ہونا شروع ہو جائے گا اور اس کے علاوہ بعد لوگوں کی یہ بھی شکایت ہوتی ہے کہ بچوں میں بدتمیزی نافرمانی جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور آج کل یہ بہت عام ہوتی جا رہی ہے تربیت کا اس میں کہتے ہیں کہ تربیت کا بہت زیادہ اس میں عمل دخل ہے لیکن ایک بات میں آپ سے کہہ دوں کہ اس جو معاملہ میں سب سے جو اہم کردار ہے وہ یہ ہے کہ جو علم کرام ہیں یا جو فقہ کرام ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب انسانوں میں گناہوں کی وجہ سے جب گناہ ہمارے زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس کے سبب سے ہمارے بچے جو ہے وہ نافرمان ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے والدین کو جو ہے وہ استقفار کی کسرت کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے بتتمیز بچے جو نافرمان ہیں عموماً والدین کی وجہ سے اگر ہیں تو والدین کے گناہوں کی وجہ سے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے تو اپنے گناہوں پر توبہ اللہ تعالیٰ سے کرنی ہے اور اس کے بعد تین مرتبہ آپ نے صورت الفاتحہ پانی پر دم کر کے بچے کو پلانی ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ عمل کریں گے تو آپ کے بچے جو کہ نافرمان ہو گئے ہیں بتتمیز ہو گئے ہیں آپ کا کہنا نہیں مانتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بچے جو ہیں وہ آپ کے فرما بردار ہو جائیں گے اور ان کا دماغ بھی انشاءاللہ تعالیٰ دو وظائف میں نے ایک جگہ بچوں کے حوالے سے ہی آپ سے اسی لئے ذکر کی ہیں کہ اکثر آج کل جو ہے وہ یہی شکایات ہیں ماں باپ کی بچوں سے اولاد سے کہ ایک تو پڑھائی میں دھیان نہیں لگتا ہے دوسرا نافرمان ہے بتتمیز ہیں تو انشاءاللہ آپ کے عمال جو ہیں وہ دونوں آپ کریں آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا اور ایک دن کے عمل سے ہی آپ کو فرق محسوس ہونا شروع ہو جائے گا اور اگر آپ اس کو کنٹینیو رکھنا چاہیں کہ آپ اس عمل کو روزانہ اگر کرتے رہیں صرف صرف تین مرتبہ صورت الفاتحہ پڑھنی ہے اگر آپ کے بچے نافرمان ہیں یا بتتمیز ہیں تو تین مرتبہ صورت الفاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے ان کو پلانا ہے اسی طرح سے آپ صبح کا آغاز کریں گے سورج تلو ہوتے ہی ساتھ سو چھیاسی مرتبہ بسم اللہ پڑھیں اس کے بعد تین مرتبہ صورت الفاتحہ اگر آپ پڑھ لیں اور اس کو پانی پر دم کر کے آپ بچے کو پلا دیں گے تو انشاءاللہ اس میں نافرمانی ختم ہو جائے گی اور اسی طرح سے اگر آپ میں اللہ کی نافرمانی آنا شروع ہو گئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ گناہوں سے بے رغبتی ہو جائے اور اللہ سے محبت قائم ہو جائے تب بھی آپ یہ عمل قائم رکھیں گے دہرائیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اللہ کی فرما برداری نصیب ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا حافظہ بھی قوی ہوگا امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیجئے اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی و آخر الدعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین اللہ حافظ